اصل تو ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں یعنی عذاب کے لیے سوائے لوت علیہ السلام کی آل کے آل سے یہاں مراد ہے جو لوت علیہ السلام کے رشتدار اور جو ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے رشتدار بھی داخل ہیں اس میں اور اہل ایمان بھی داخل ہیں سوائے ان لوگوں کے ان سب کے سب کو ہم نجات دے دیں گے یعنی لوت علیہ السلام اور ان کی آل کو اب اس سے وہم ہوتا تھا کہ آل میں تو سب سے پہلے بیوی داخل ہوتی ہے تو فرشتوں نے فوراں استثناء کر دیا اللہ مراتہو سوائے لوت کی بیوی اس کو ہم نجات نہیں دیں گے قدرنا ہم نے اس کے بارے میں اندازہ ٹھہرا لیا ہے پہلے سے پلان کر لیا ہے انہا لمن الغابرین کہ بے شک وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی یعنی جب لوت علیہ السلام کو عذاب سے نکالا جائے گا بچایا جائے گا تو ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی وہ ان کے ساتھ نہیں بھاگ سکے گی اور اس کی صورت جو روایات میں آتی ہے یہ بنی کہ لوت علیہ السلام نے حکم دیا تھا جب قوم پہ عذاب آئے گا تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا اور اسی وجہ سے لوت علیہ السلام کو حکم تھا کہ وہ پیچھے پیچھے ہو قوم کو آگے آگے رکھیں تاکہ قوم لوت علیہ السلام کے خوف سے پیچھے نہ دیکھے کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا اس کو بھی عذاب میں حلاق کروں گا میں اب اس میں حکمت کیا ہو سکتی ہے شاید یہ حکمت ہو کہ پیچھے دیکھنا اس کی علامت ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ پتنی آ بھی رہا ہے کہ عذاب کے نہیں آ رہا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ آدمی دیکھتا ہے کہ پیغمبر نے جو بات کہی ہے صحیح بھی ہے یا نہیں ہے تو اللہ کو اس پہ بھی غصہ کہ جب پیغمبر ایک بات کہہ رہے ہیں تو یقین کر لو کہ عذاب آ رہا ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھنا یہ شک کی علامت ہے اس لئے اللہ اس کو بھی عذاب میں حلاق کر دے گا تو لوت علیہ السلام کی بیوی کو چونکہ ایمان نہیں لائی تھی تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ پتنی آزاب آ بھی رہ کے نہیں آ رہا تو ایک پتھر اس کے بھی آ کے لگا اللہ ہم سب کو ایسے عذاب سے محفوظ رکھیں اور دوسری حکمت یہ بھی تھی کہ جہاں اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے تو وہاں عبدیت کا تقاضی ہے کہ جل سے جل بھاگو پیچھے مڑمڑ کے نہ دیکھو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا جب آپ قوم آدھ اور قوم سمود کی بستیوں سے گزرتے تو اپنی سواری کو تیز کر لیتے کیونکہ وہ جگہ جہاں اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوا ہے تو عبدیت اور غلام ہونے کا اور اللہ کی عظمت اور خشیت کا تقاضی یہ ہے کہ اس جگہ سے بھاگے جلدی سے ہم کہ کہیں ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے تو یہ بھی حکمت تھی روت علیہ السلام کی بیوی کو کیوں ہلاک کیا گیا اس کی وجہ کہ وہ لوگوں کو لڑکوں سے بدفیلی میں لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کرتی تھی مخبری کر دیا کرتی تھی جا کے یہ ہمارا رکو کمپلیٹ ہو گیا اس میں بھی ہمیں علمی اصباق ملتے ہیں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ملتا ہے تھوڑی دیر کے لیے روزانہ علماء کہتے ہیں کہ پانچ منٹ ہمیں نکال کے جہنم کا بھی مراقبہ کرنا چاہئے اور جنت کا بھی مراقبہ کرنا چاہئے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آخرت کی تیاری کریں اور ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں داخل ہو جائیں اور اللہ نے اس رکو میں ہمیں بتا دیا کہ پریزگار لوگوں کو بسا اوقات دنیا میں بھی عجر ملتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی عجر ملا کیسی نیک سالے اولادیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اور گناہگار لوگوں کو دنیا میں بھی عذاب مل جاتا ہے بعض دفعہ جیسے لوت علیہ السلام کی قوم کو دنیا میں عذاب ملا اور اس سے لڑکوں سے بدفیلی کتنا گندہ اور پلید عمل ہے اس کا بھی ہمیں اسی سے